لیکن یہ اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے اور حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں اس لیے یہ میں مسئلہ کر دوں بعض کہتے ہیں دیکھا ہے نبی پاک نے بستر دے دیا تھا حضرت علی کو تو خدا کا خوف کریں دوستو ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آگیا جس نے اس قوم کو پرباد کر کے رکھ دیا اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو اس پر قرآن سے ایک دلیل عرض کر دوں آپ کو توجہ ہے آپ سب ادر آکھیں اب یہ ایک دلیل یہاں پر سن لیجئے سورة الفیر جس کو کہتے ہیں اب اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں اللہ نے اس آیتیں تو یہ باکے یہ پہلے اسے میں مجھے کیا فرمایا حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا تھا اب یہ اس کا ترجمہ ہے سادہ اب یہ ہاتھی والے کون تھے کیا ہوا تھا کب ہوا تھا یہ کیا کس کی طرف بچارہ ہو رہا ہے میں بڑے محدود کلمات کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں میرے اور آپ کے آقا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں بظاہر جلوہ گھر نہیں ہوئے تھے ابھی پچاس دن رہتے تھے علماء نے ویسے چار قور لکھے ہیں چالیس پہنٹالیس پچاس پچاس پچار قور ہیں ہم پچاس والا مراد لے لیتے ہیں پچاس دن ابھی رہتے تھے حضور کی جلوہ گھری کو آپ والدہ کے شکہ میں اتھاروں انور میں تھے میرے آقا وہاں جلوہ گھر ہیں ایک ابرہانامی بادشاہ ہے جو جمن سے آتا ہے ہاتھیوں کلش کر لے کے اور تفسیر مدری کے اندر قاضی سناولہ پانی پتی رکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسی ہاتھی تھے ٹھیک ہے سب سے بڑا ہاتھی سفید رن کا اس کا نام محمود تھا وہ جس پہ چھوڑتا تحسن حس کر دیتا لیکن جب نبی کے دادا جانوں سے ملنے کے لیے آئے نا تو وہ ہاتھی بھی سر چکا کے کھڑا ہو گیا کہ جینا دے دادے تسیوں انہوں اسی بھی جاننے سمجھا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مرکت تو ہوتی ہے نا کچھ دن تو ان کے پاس بھی نور مصطفیٰ رہا تھا نا لیکن اس کو سب کیا گا درہ تو یہ ایک اسی آتی لے کے آنے والا بعد انہیں ایک سو اسی بھی لکھا ہے بعد انہیں کام اور زیادہ کی تعداد بھی لکھے کہ مفسرین کی رائے ہوتی ہے اور بالکل وہ قابل احترام ہے یہ جب آیا اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے تین کنکریاں لے کے آیا اتنے نشانے سے کھولتا تھا کہ ہاتھی بندے سنے پاٹ جاندہ سی تو مر جاندہ سی اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے ایسے بنا دیا جیسے یہ کھایا ہوا گھاس بھوس ہوتا ہے آپ دیکھیں اے توڑی ہوتی نا توڑی یا تو اڈے علاقے جو منجی ہوتی ہے تو جلے ہارڈیسٹر چال دیئے تو پیچھے میں کہتے پرانیدہ کیا اے نو کہیں دے یہ کاسف معکول فرمایا یہ حالت اس کی بنا دی گئی ملکل ایسے برباد کر دیا کہ وہ کسے کم دے نہ رہے برباد ہو گئے سارے یہ ہاتھیوں کا لنشکر ہے یہ اس کا واقعہ ہے یہ اشارہ ہے لیکن اب بات سمجھئے گا حضور کی شان کی نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گھر نہیں ہوئے تھے ابھی پچاس دن رہتے تھے بعد میں آپ جلوہ گھر ہوئے ہاتھیوں والا واقعہ پہلی ہو گیا ہے آنکھوں سے بظائر نہیں دیکھا لیکن جب آپ نے لانے بوت کیا قرآن نادل ہوا اس میں اللہ فرماتا ہے حبیب آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا تھا بھئی جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس نے دیکھا کیسے ہے اور جب دیکھا نہیں ہے تو اللہ نے کیوں پوچھا میں کہا چھوپوے یہ تو ہے جو آ کے دیکھے گا جو اللہ کا حبیب ہے وہ جہاں بھی ہو سارے نظارے دیکھ لیا کرتا ہے یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اکدس اور اس شانی اکدس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں میں علماء سمیت حضرت پیر صاحب کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں اور آپ حضرات کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں میں نے کہا یہ جو واقعہ ہے اور یہ آیت پر یہ باہ ہے یہ تو میرے عقیدے کو سپورٹ کر رہی ہے سباہ اللہ نہیں پنجاب بھی چمکو نہیں کرنی تقریر ہے تو اٹھے اپنے کو رواج نے کو سٹیل نے تو میں انہوں نے بدلنا نہیں چاہتا سمجھا رہی ہے میری بات کی آئیت سے پہنچیا تھا سانوں کو تو اٹھے رواج جانا پتہ لگائے ایک تر تسیل پتہ نہیں کر دے کی یہ ساڑھے نال آئیت سے آگے آئے ساڑھا ہے رواج ہے جی ساڑھا ہے ہوئے گا تو اٹھے رواج جیسے ہی کر رہی ہے میرے بانی کرو پیرہ نے مون ہوئے ہیں اللہ اللہ سے خیر صلی اللہ یہ سانوں کہنے ساری رات میں اٹھ رہا تو ہی ساڑھا ہے ہی ساڑھا ہے رسول نے نو کرانے اور پھر این کے سیدادہ سیلو لگائے دوں پھر کیا ہی بات جنہاں سمجھا رہی ہے ہم انہوں نے بیٹھا ہے ساڑھا ہے ساڑھا ہے ہی ساڑھا ہے ساڑھا ہے ساڑھا ہے لگا آکے میں کہا بو ہے تو یہ دستان کے سن پہل ہون دا آسنا ہی ساڑھا ہے ہی ساڑھا ہے نسیل دیگال کر دے وہ کام از کام دیکھا کرو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوئے اس کے باوجود ہر چیز کو آپ نے دیکھا اور فرمایا اللہ رب و عزت نے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے اور آج تک کوئی ماں نے جنا نہیں ہے جو اس پر اطراز کر دے کیوں انہیں پتا ہے جو نہیں دیکھ سکتے وہ عام ہوتے ہیں حبیب تو ساری دنیا میں خاصل خاص ہے اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا یہ دلیل ہے ہمارے اس حقیدے پر کہ جو نبی اپنے آنے سے پہلے ہر چیز کو جانتے ہیں وہ جانے کے بعد غلاموں کو نہیں جانتے ہیں سمجھا رہی ہے اس باستے یہ ہماری عقیدے پر سپورٹ ہے اس آیت کے ذریعے سے اللہ کر کے میری زبان پہ یہ آسان ہو گیا ہو اور جناب کو سمجھا گیا ہو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائے فرمائے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا بے شک ہم نے بھیجا ہے اور بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے اور یہاں ہوتا ہے وہاں علم فہم شعور ادراک یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں آپ کر چکا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے اب آجا یہ در اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں فرمایا اَرْسَلْنَا کا اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بِلْحَقِ حق کے ساتھ آئیمہِ تفسیر لکھا اس حق سے کیا مراد ہے سب سے پہلے اس حق سے مراد سچ کو لیا گیا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو سچ دے کر بھیجا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے سچ کے بارے میں فرمایا آپ فرماتے ہیں اَسْسِدْكُ تَمَانِيَتُنْ مَلْكِزْ بُرِیبَتُنْ فرما لوگو یہ جو سچ ہے نا یہ بندے کو سکون دیتا ہے اور جو چھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے آج جتنے میں اور آپ بیٹھے ہیں اور جس دور سے ہم گدر رہے ہیں ہر بندہ تقریبا یہ شکایت کرتا ہے چلد نکال کر کہ بے سکون ہو گئے ہیں اور آپ نے کردار پر بھی غور کرو کہ زبان سے کبھی سچ بھی نکلا ہے یا چھوٹ ہی اُبل رہے ہیں اور اگر چھوٹ اُبل رہے ہیں تو پھر تمہیں یقین اور سکون نہیں بل سکتا یہ بلے کا سچ بولنے کے ساتھ میرے حبیب نے فرما اور اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو سچ کے ساتھ بے جائے توجہ رکھیں گے تو یہاں ایک اور بات سناو میرے نبی نے اس سچ کو اتنا معاشرے میں راج کیا اتنا کیا ایسا عمل کر کے دکھایا وہ جو کافر تھے نا وہ بھی میرے نبی کو سادے کو امی کہا کرتے تھے ایسا سچ پہ عمل کر کے دکھایا بلکہ جس دن آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ تو یہ با تو اس دن عمانتیں آپ کے پاس ہی کافر ہوگی حالانکہ مار دروانے پر قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے اور عمانتیں دور کے پاس ہیں تو آپ نے فرمایا اے علی آپ میرے مستر پہ لیٹیں گے آپ امانتیں دے کے پھر آئیں گے مدینہ شریف اور ابو بکر کو کہا کہ تُو میرے ساتھ چلے گا ہم دونوں اکٹھے سفر کریں سمجھا رہی ہے ملی بات کی لیکن یہ اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے اور حضرت شاہ صاحب اٹھے ہیں اس لیے یہ میں مسئلہ کر دوں بعض کہتے ہیں دیکھا ہے نبی پاک نے بستر دے دیا تھا حضرت علی کو تو خلافت ہی دے دی میں کہا کوئی چھاندھلے بانوے اور جس لو بسترہ دے دیتا ہے اگر وہ خلیفہ ہے کہ یہ دی بھوٹ نہیں ہے کہ آپ بے آگیشن فیروہ کوئی ہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پا آپ نے توجہ نہیں فرمائی جڑے جڑا سننی بیٹھا ہے بول سخص ہے سبحان اللہ خیر ہے کوئی حضرت علی سمجھا رہی ہے اس واسطے یہ چورن بیچنے کی کوشش کوئی نہ کرے جو ترتیب ہے نافظہ نیجت کی اس کو کوئی آگے پیچھا نہیں کرتا سب سے افضل حضرت عبو بکر زدیق ہے ریمیوں کے بعد اس کے بعد خاروک آدم پھر حضرت عثمانِ غریب پھر مولا علی یہی ترتیب ہے اور جو اس کو اٹھا کرے حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں اگر اس کو یہ ترتیب کو اٹھا کرے تو وہ پیر ہو تو مرید کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا وہ سنیوں کا پیرپانی نہیں چکتا یہ سیدی آلہ حضرت نے فتاورہ ہوئی میں لکھا ہے بیٹھے ہو مرید مسئلہ بھی کسی سن لیا کرو اور یہ ضرورت ہے بڑے بڑے برج اُلٹے ہو گئے کل تک جن کو ہم نے شیر بنائے رکھا آج وہ لکی رانی میں چل کے ناچنے لگ گیا بیچارے اللہ ان کو غیرت کی دنیا عطا کر دے میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سمجھی ہے یہ عقیدہ آل سنت کی بات ہے یرامی قدر ازرات میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس کو جو نوازہ ہے وہ ماننے سے لوگ اپنے سینے تنگ کیوں کرتے ہیں اپنا سینہ تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب مولا علی نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو یار اور پھر یہاں ایک میٹھی بات اور بھی کرنوں آپ کی خدمت میں نبی پاک ہجرت کر کے گئے بستر ساتھ لے کے نہیں گئے کئی بندے انہیں مسیطہ جی میں اٹیک نہیں کرنا لیکن سمجھا رہا ہوں اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں اللہ کے راستے پہ جب جائیں تو بسترہ گھر چھوڑ کے جانا سنت ہے موڑی ان کے راکھے لے جانا سنت نہیں ہے مٹھے بولو مٹھے بولو سمجھائیوں اندر سے آگر ہو یہ گھر چھوڑ کے جانا نور کی سنت ہے اس وقت سے مسئلے سمجھ لیا کرو تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں گا آپ سچ دیانت امانت صداقت اس کو لے کے آئے سمجھائیے اور آپ نے کیسے رائج فرمایا توجہ میری طرف رکھیے گا میں نبی پا کی دو احادیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں بیٹھنے والے بھی اپنے دل و دماغ کو کھولیں اور سچ پر عمل کر لیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ کا دامن تھام لو اس کو کبھی نہ چھوڑنا فرمایا کیوں فرمایا یہ جو سچ ہے نا یہ بندے کو نیکی تک لے کے جاتا ہے اور فرمایا جو نیکی ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے سچ نیکی تک نیکی جنت میں اور فرمایا لوگın جھوڈ سفت جاؤ کیوں فرمایا فرمایا یہ جو جھوٹ ہے یہ بندے کو گناہ تک لے کے جاتا ہے گناہ جہنم میں لے کے جاتا ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے سچ بول کے جنت میں جانا ہے یا جھوٹ بول کے جہنم میں ہر بندہ تائم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے معاشرے کو جھوٹ کی لانت سے محفوظ فرمائے اور سب بندوں کو سچ بولنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھا رہی ہے اور ضرور کوشش کیجئے گا توجہ ہو تو یہاں ایک بات اور بھی سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو ترمدی شریم عزیز ہے میرے آقا جلوگرد ایک شخص آیا اس نے آکے پوچھا میرے آقا یہ بتائیے مومن بخیل ہو سکتا ہے کجیوس سمجھو ہے سمجھو ہے سارے پر آمدی جنب پیچھے گنڈے نہیں کھلون دن دے دعا توسی نہیں کھلون دن دے یار کو ہے اینا دا سائنٹی اٹھ کے ذرا ایک نوہ خوراک مل گی تے سارے ہیں ٹھیک ہو جانا سمجھا رہی نہیں اصل میں میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے مومن کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے فرما ہاں ہو سکتا ہے کنجوس ہی کر جانا کریگے دار یہ نہیں کنجوس ہی کرتا بس اوکا زکاعت ہی نہیں دن دا بس اوکا چنگا پلا کسے غریب کو کام کرا کو جدی آڑی نہیں دن دا آجی تو تو صحیح نہیں کیتا پی جانا ہے ساری کوٹھی بنا کے تینے مندرہ اٹھتے لکھے آزامین فادل ربی کنجوس ہو جانا ہے سمجھائے ہونا نہیں چاہیے مومن کو کنجوس لیکن کبھی کبار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے یہ مومن بزدل ہوتا ہے تو فرما ہاں بزدلی بھی کر جاتا ہے کبھی کبار اور پیجابی جانا ہے چھڑو جی چھڑو جی چھڑو جی سمجھا رہی ہے میری بات کی پھر آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے حضور جلال میں آگئے لا 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 فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے صدق جامان یا رسول اللہ تو بہت اچھی بولیو ہے حق کہنے جنار دوستان مکرم اس واسطے اس پیغام کو یاد رکھ لیں حضور کو اللہ رب و عزت نے فرمایا اِنَّا اَرُسَلْنَا كَبِّ الْحَق فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ اور اس حق سے مراد سچ ہے تو معاشرے میں جب سچ رائج ہو جائے گا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا آج ہم جو مار کھا رہے ہیں اس واسطے چونٹ بول رہے ہیں مِنْ هَيْسُ الْقَوْم ہم مجرے میں خطمرانوں سے لے کر جوتا گاٹھنے والے تک شاید ہی چاد بندے ہوں جو سچ بولتے ہیں روزانہ ورنہ چھوٹ کا سہارا لے کر ہی سارا کام کیا جاتا ہے ایسا نہ کریں سچ کو اپنا لیں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی کیا میں امید کروں کہ سچ بولیں گی ہم حضرات اب آ جاگی اگلی بات ایسی تقریر ویسے لوگوں پہ مشکل ہوتی ہے لیکن میں اس لیے کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں حضرت عطار کا مرید ہوں یہ ضروری ہے عقیدہ بھی ہو عمل بھی ہو اس کا زیادہ لطف آتا ہے جزاقی اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مربانی آپ کی تو میں جو ہے آپ سارے بھائیوں کی جتنے آپ تشریف فرما ہے گرامی قدر حضرات اس بات کو لرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے دوسری بات فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ تو اس حق سے کیا مراد ہے فرمایا اس سے مراد ہے اللہ کا قرآن اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ اَيْ بِالْقُرْآن حبیب ہم نے آپ کو قرآن کے ساتھ بھیجا ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ ازراتہ کی بات کرو میرے عزیز دوستو میرے نبی آئے قرآن لے کر لیکن آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں انصاف کے ساتھ اپنے من کو جواب دینا ہے آپ نے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن پڑھتے ہیں آج ہمارا قصور یہ ہے چند بچے جو صبح اسطاب کے پاس پڑھنے جاتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں باقی شاید ہی کوئی قرآن پڑھتا ہو یا بزرگ کو سفیرداری والا بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ تجد کے وقت اٹھتا ہے اور جب تک یاسین نہ پڑھے اسے سکون ہی ملتا ہے یہ چند بندے ہو سکتے ہیں باقی یہ جتنے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے بچارے اے دن آنی کھیٹی جاندے ہیں کئی ہون بھی لگ گئے انہیں بچارے وچے وچے وچ میسیج کری جاندے ہیں جناب راتی جدو سنجھے ہیں مستر اے دے وچ بھی موبائل چل دا ہوں دا ہے وہ ویکھانہ اللہ کہیں دا بھی خدا کا خوف کریں دوستو ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آ گیا جس نے اس قوم کو پرباد کر کے رکھ دیا ہمارے ہاتھوں میں کبھی رب کا قرآن ہوتا نہ تو آج یہ قوم سمر چکی ہوتا ہے سمجھا رہی ہے اور یہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے قرآن کے ساتھ اور حضور نے فرمایا فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دس نیتی آتا فرما دیتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو یہ قرآن پڑھنے کے مارے میں فرمایا بلکہ آقا کریم کی ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل سوری مستدر شریعت کے اندر اللہ محاک بن شاپوری نے کتاب اتلاوت میں لکھی ہے توجہ کریں تو سناوں آپ کو بڑی پیاری حدیث ہے میں توجہ چاہ لیتا ہوں حضر شاہ صاحب کی اور جناب جتنے علماء ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے مسافر بہت اچھا لگتا ہے تو کہا حضور کون سا مسافر فرمایا جو ابتدا سے سفر شروع کرے اختتام تک جائے پھر آ جائے پھر سفر شروع کر دے پھر آئے پھر شروع کر دے تو ایک نے کہا حضور علمکہ آپ نے سفر کی کوئی زیادہ فضیلت نہیں بیان فرمائی آپ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے سفر کے بارے میں یہ حضور نے فرمایا ہے سمجھ آری بھی نہیں بات کی تو حضور آج آپ کہہ رہے کہ مجھے مسافر اچھا لگتا ہے تو یہ کون سا مسافر ہے تو میرے نبی نے جو جواب دیا تو ہر بندہ در غور کے ساتھ سنیں آپ نے فرمایا اس سے وہ مسافر مراد ہے جو الحمدو سے قرآن شروع کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے تیس میں پار ایک تر چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور پھر چلو کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کا سفر جاری رکھتا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کو بنا پسند آتا ہے اب آپ سمجھائیں آپ اگر آپ کو کون سا مسافر پسند ہے یہ جو تلاوت کلام کا مسافر رہتا ہے آج ہم یتنے بیٹھے اندرہ غور کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے جواب نامیں آئے گا دوستو قرآن مجید کو فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ ایمان والوں کو شفاہ بھی ملے اور رحمت بھی ملے ایمان والوں کی شفاہ و رحمت قرآن میں ہے لیکن آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم اکثر پرچیاں اور ٹوکر لے کے ڈاکٹروں کے دروازے پر گھنٹا گھنٹا انتظار کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا وہاں شفاہ نہیں ہے آپ چاہیے کریں دنیا عالمی اسباب ہے پر اللہ کا بندہ پہلے قرآن بھی تو پڑھ ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے سے تیری بیماریاں ویسے ہی بھاگ جائیں ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے یہ ہمارا قصور ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن یہ پڑھا اور کس انداز سے پڑھا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے نا تو پھر کافر بھی روک روکے سنا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے پڑھ کیا رہے ہیں اور یہی وہ قرآن تھا توجہ ہے فرنسیجوں والوں کی بتا دوں یہی وہ قرآن تھا جس کو نیزے پر چڑھ کر سیدے کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی اللہ وآلہ آپ نے بھی پڑھا تھا اگر وہ وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں اور کارین والی مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں دوستانے کے رامی یہ ہمارے لئے فکر کی بات ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَبِلْ حَق فرمائے بے شک ہم نے آپ کو حق یعنی قرآن کے ساتھ بے جا ہے تو یہ قرآن مجید پڑھنا ہے اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کاش کہ قرآن مجید کی تعلیمات عام ہو جائیں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ لے سمجھا لیے بات کی اور علامہ عبدالسطفیتار خان صاحب نیازی رحمت اللہ لے یہ جب نظامِ مصطفیٰ کی تحریک لے کے چلے نا تو کچھ حکمران بیٹھے زیاؤلاق نے بھی ان سے بات کی کہ ہم اسلامی نظام لے کے آتے ہیں کوئی کتاب لکھ دی جائے جس کو ہم رائج کریں تو نیازی صاحب جلال میں آگئے کہنے لگے دیل تکرد ہے کلائشن کو پوے جرنیلہ مطن ویسے افتفاد ہیں تو درگیوں نے کہا اے مولوی یہ نہیں جورت آڑا ہے جناب نے کہا کیوں اس نے کہا رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی نئی کتاب لکھیں گے تجھے شرم آنی چاہیے اس بات پر تو یہ جلال تھا ان کا اور اس کو بھی سمجھ آ گئی وہ کہے نا ننی کتاب دا مطلب ننے قانون تسانو لے دے کے بے گئے قانون ہو ہی ہیں جو قرآن میں میرے رب نے بیان فرما دی ان قانونوں پر عمل ہوتا تو اس معاشرے کو سکو ملے گا جب تک بر جیب اے جن نے مار دی کچھ بھی نہیں کرتے اے بچارے آپنا ٹکر پانی چلاؤں دے اپنیاں سرابان کبابات اپنیاں بدکاریاں درہا کھول دے اگر یہ بول کے ساتھ مخلص ہونا کہ ایک میرے تو پہلے باب خادم ریز بھی انہوں اندر لے جانے یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں حالانکہ میرے پاس باب کا کوئی احدا نہیں یا نمک کبھی گیا ہوں جل سے جلوسوں میں لیکن اس کا مصن یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کو رائز کیا جائے لیکن نہیں کیا انہوں نے وہ دیتے تو ظلموں ستم کیتا ہے لیکن پھر رب نے انہوں کو ایک موت کی ڈیس ہونی عطا فرما چاہتا سمجھا رہی ہے اور میں یہی پر ایک بات کہہ دوں بابا جی خادم مصطفیٰ ریز بھی صاحب صرف کسی نے پوچھا وہ بابا اینا سونا ہے اتنو خیرتی ہے کڑا سابن لونڈا یہ خود جس بندے نے پوچھا اس نے مجھے بتایا تو بابا جی بڑا کیا کہنے لگے کہنے لگے جناب میں سابن کے شیمپو ہوندی بڑا تو سونا نہیں ہویا انہیں کہا پھر کیوں سونا ہویا کہنے دا میں قرآن دا پکا حافظہ لیکن میں جدو گڑیچ با مجید سے میں نے موقع ملے لگا میں قرآن ویخ کے پڑھ دا ہوں کہ میں اکثر اکثر بابا جی دیکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے جو کسی نے آکھیا ایدہ کی مطلب اسی سمجھے نہیں